اگر جیب میں رکھا ہوا یہ گھٹھا یا کھینی وغیرہ پیک ہے پوری طریقے سے اور اس سے کسی قسم کی کوئی مہک نہیں باہر آتی تو اس کو جیب میں رکھے جانے مسجد میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہے کہ کھینی وغیرہ کا پیکٹ کھلا ہوا ہے اور اس میں سے مہک بھی آتی ہے اب یہ تو رکھنے والوں کو اس کا تجربہ ہوگا کہ مہک آتی ہے یا نہیں تو پھر اس صورت میں اگر اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے یعنی کیمیکل کے بدبو مسجد میں آئے گی تو اس کو جیب میں رکھ کے جانا مسجد میں پھر جائز نہیں اسی طرح نماز کے اندر بھی رکھنا اس کو اور اس حساب سے کہ آگے والی جیب میں لوگ رکھتے ہیں کھلاوا پیکٹ اگر وہ گر جائے گا یا پھر اس میں سے مہک پیدا ہوگی مسجد میں تو پھر اس کو آگے رکھنا یا اس طرح سے نماز پڑھنا کہ جس میں سے مہک نکلے جائز نہیں اور اگر بدبو نہیں نکلتی مہک نہیں نکلتی تو پڑھ سکتے